اسلام آباد ہائی کورٹ میں موسم بے کیس کی سامات ڈائریکٹر ایف آئی اے نے کہا کہ کتاب کا حوالہ دینا توہین امیز تھا آپ وہ کتاب پڑھ لیں چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ملزم نے خود ویڈیو کو شیئر کیا تھا کیا آپ قانون سے بالاتر ہیں آپ اس معاشرے کو پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں اگر کوئی کتاب کا حوالہ دے تو اس میں پہش بات کیا ہے ایف آئی اے افسر نے کہا کہ اہلکار کو مارا کیا تحریک ادم اعتماد انشاءاللہ آئے کی رہنمان نونڈی خواجہ ساد رفیق کا تعویٰ کہتے ہیں صدر آر فلوی نے آرڈرنس کی فیکٹوری لگائی ہوئی ہے یہ ساری قانون سازی جلد واپس ہونے والی ہے پی ٹی آئی کے طور میں قانون سازی سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے ہوئی تحریک انصاف نے ریاستی اداروں کو چھڑی کے طور پر استعمال کیا تبدیلی کے نام پر تباہی مسلط کی گئی فضل رہبان کی آج عاصف علی زرداری سے ملاقات ہوگی ادم اعتماد پر مشاورت کی جائے گی ذرائع کی مطابق ملاقات میں حکومت اتحادیوں سے رابطوں سے متعلق تبادلہ خیال بھی ہوگا سابق صدر مولانا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کریں گے وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج ہوگا اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریف پر لاہم بنایا جائے گا ذرائع کے مطابق وزیراعظم دورہ روس سے قبل اپوزیشن سے نمٹے بارے ضروری ہدایات جاری کریں گے پی ٹی آئی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی اجلاس بھی آج ہوگا پاناما پینڈورا اور اب سویس اکاؤنٹس کی کہانی وزیر اطلاعات فواد چودری کا ٹویٹ کہتے ہیں پہلے پیسے چوڑی کرو پھر ملک سے باہر بھیج دو کرپشن اور منی لانڈرنگ پاکستان جیسے ملکوں کا اہم ترین مسئلہ ہے اب سالے منی لانڈرر اتحاد بنا رہے ہیں پاناما لیگز اور پینڈورا پپرز کے بعد کریڈٹ سویس بینک کے اچھارہ ہزار اکاؤنٹ لیگ ہو گئے سویس بینکوں میں رکھا اربو ڈالر کا کالا دھن بے نکاب ہو گیا کازکستان کے صدر جمارت توکائف اردن کے شاہ عبداللہ سابق مصری عامر حسنی مبارک فلپائن کے عامر مارکوز اور بیگر کے خفیہ کھاتے بھی منظر ایام پرا گئے کراچی میں بلدیاتی اداروں سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا معاملہ ذراعہ کے مطابق وزراء کمیٹی بلدیاتی اداروں کی منتقلی سے متعلق سفارشات سندھ کابینہ اجلاس میں پیش کرے گی کمیٹی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ترمیمی قانون پر تجابیز پیش کرے گی صوبائی کابینہ اجلاس میں آج مختلف ترمیمی مستویدہ قانون پر غار ہوگا کراچی کے جناح اسپیتال میں برکہ پوشت کی جانب سے ڈاکٹرز پر چھوڑیوں سے حملے کا باقیہ اسپیتال کے ڈاکٹرز نے بہتر سیکیورٹی نہ ملنے پر مختلف شعبوں کا بائقات کر دیا ڈاکٹرز نے نجم الدین اڈیٹوریم کے سامنے دھرنا دے دیا مریضوں کو پریشانی کا سامنا ملک میں کرونا وارس کے بھیلاو میں مسلسل کمی مصبت کیسز کی شرعہ 3.26 فیصد رہی 1360 نئے مریض ریپورٹ ہوئے گلگت میں مصبت شرعہ 26.67 فیصد اور کوئٹہ میں 11.55 فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا سے مزید اکتیس سفرات جام بہاک ہو گئے تشاوہ میں نرسز کا پوسٹ گریجویٹ کالجز آف نرسنگ کو ایم ٹی آئی ہسپتائیوں کے ماتحد کرنے کے خلاف احتجاج صبح اسمبلی کے سامنے احتجاج کے دوران نارے بازی صبح حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا بتانے گا پی ایس ایل سیون کراچی کنگز کو آخری میچ میں کوئٹہ گلیریٹرز نے 23 رنز سے شکست دی ملتان سلطانس نے اسلام آباد یونائٹڈ کو چھے وکٹ سے ہرا دیا ایونٹ میں آج ایک میٹ کھیلا جائے گا فشاور زلمی اور لاہو کلندرز کی ٹیمز آمنے سامنے ہوں گی دونوں ٹیمز شام ساڑھے سات بچے ان ایکشن ہوں گی پاکستان سوپر لیگ سیون میں کراچی کنگز کا سفر ایک ستان کو پہنچا فینز کا کنگز کی ایونٹ میں نوی شکلز پر غصہ تھنڈا نہیں ہوا سوشل میڈیا پر میمز کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کیا کسی نے کراچی کنگز کی کارکردگی پر فلم کا روتے ہوئے پوسٹر شیئر کیا پاکستان سوپر لیگ کے پلی آف مرحلے کے لیے ٹیمز کی لائنپ مکمل ملتان سلطانز، لاہور کلندرز، پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ نے پلی آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر دیا پلی آف مرحلے کا پہلا مائچ 23 فروری کو کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا پاکستانی ٹینسٹار احسام الحق اور کازکستان کی الیکسینڈر نیدودویس کو ایٹی پی ورلڈ ٹینس ڈبل کیٹگری کے فائنل میں شکست کا سامنا پاک کازک جوڑی کو فائنل میں نیدرلینڈ اور سلوڈرور کی جوڑی نے شکست دنیا بھار کی فوٹبال لیگز میں ایکشن سے بھرپور مقابلے جاری انگلیش پرمیر لیگ میں مانسٹیسٹر یونائٹیڈ نے لیڈز یونائٹیڈ کو دو کے مقابلے میں چار گول سے شکستی سپانش لیگ میں بارسلونہ نے ویلینشیہ کو ایک کے مقابلے میں چار گول سے شکستی بارسلونہ کے جانب سے پی آر ایمریک نے ہیٹرک کی جارمن لیگ میں بائرن میونکھ نے فورٹ کو چار ایک سے ہرائیا سعودی عرب کے سہرہ میں کار ریس کے مقابلے ڈرائیورز کی ریتیلے ٹریک پر ناہموار راستوں پر سپیڈ اور کنٹرول کا شامدار مظاہرہ ڈفائی چیمپئن روز برگ نے سال کے پہلی کامیابی حاصل کی شاہ کورٹ میں بھی مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا اشیاء خورو نوش ہکیمتوں میں اضافے نے ایک کمر توڑ کر رکھتے ہیں شہرین کو شدید مشکلات کا سلام نہ کرنا پڑا ہے بات کریں گے شاہ کورٹ میں موجود ہماری نوبائندے فرحان علی بھٹی سے فرحان علی بتائے گا مہنگائی کی کیا صورتحال ہے جن میں چکن سبزیاں اور ڈالے سارے فریش چامل ہیں ان کی قیمتوں میں بے تہاشہ اضافے نے عام آدمی کی کمر توڑ کے رکھتی ہے گریبوں کا گوش سمجھا جانے والا برائیلر جو ہے وہ دو سو دی بیس روپے سے تین سو روپے تک جا پہنچا ہے اور اگر سبزیوں کے حوالے سے بات کروں تو شملہ مرک جو ہے وہ ایک سو چالی سے ایک سو ساٹھ روپے ٹماتر جو ہے ایک سو پچاس سے ایک سو ستر بندی کی قیمت ایک سو نبے سے دو سو بیس جبکہ لیسن جو ہے وہ چار سو روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے دالوں کی بات کی جائے تو ایک سو چالیس روپے سے ایک سو ساٹھ روپے تک جال دال چنہ دال مسور جو ہے ایک سو اسی سے دو سو بیس جبکہ دال ماز جو ہے وہ دو سو پچپن سے تین سو بیس روپے تک فروخت کی جا رہی ہے حکومت جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے اور اسی حوالے سے شہریوں سے بھی ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے مہنگائی کے خوفناک آسیب پر مکمل طور پر قابو پائے ورنہ سفید پوشی کے جو برم ہے وہ ٹوٹ جائیں گے جی بورے والا میں جون دو ہزارہ ٹائیس اٹھارہ کے بعد کرائیوں کا نوٹیفیکیشن جار ہی نہ ہو سکا تیل مہنگا ہونے پر ٹرانسپورٹر مرضی سے قرائے پڑھانے لگے ہیں اسے پر مزید بات کریں گے نوائن ڈا نائنٹی ٹو نیوز عمران ڈوگر سے عمران ڈوگر بتائے گا ٹرانسپورٹرز کا کیا موقف ہے کیوں قرائے بڑھائے جا رہے ہیں جی بلکل بورے والا میں بھی ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں بڑھتے ہی ٹرانسپورٹر نے قرائےوں میں من مانا اضافہ کر دی ہے اس حوالے سے ہماری کچھ مسافروں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا جو ہی پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے ٹرانسپورٹر قرائےوں میں من مانا اضافہ کر دیتے ہیں اگر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں پانس سے دس فیصد اضافہ ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹر قرائےوں میں پندرہ سے بیس فیصد اضافہ کر دیتے ہیں اگر ان سے قرائے نامہ طلب کریں تو اس پہ وہ لڑائی جگڑا شروع کر دیتے ہیں اس حوالے سے جب ہم نے سیکٹری آٹیہ پر سے رابطہ کیا تو رانکن طور پر یہ نقشاب ہوا کہ جون 2018 کے بعد سے اب تک کسی قسم کا کوئی نیا قرائے نامے کا نوٹیفکیشن جاری ہی نہیں ہو سکا ہے اس حوالے سے مسافروں کا یہی کہنا تھا کہ وزیرالہ پنجاب اور سبائی وزیرالہ ٹرانسپورٹ فوری طور پر انتظامیہ اور سیکٹری آٹیہ کی اس نائلی کا نوٹس لے اور جو نیا قرائے نامہ ہے پٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں کے مطابق وہ جاری کرے تاکہ جو بسوں میں روز قرائے نامے پہ لائی جگڑے ہوتے ہیں ان کا صدباب ہو سکے اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہ کچھ رلیو بھی مل سکے